موسیقی آج ہم بات کریں گے سور فتح کے بارے میں سور فتح یہ اس کا تدوینی اعتبار سے 48 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 26 نمبر ہے اچھا یعنی پہلے آئی تھی لیکن لکھی بات میں ہاں بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے کہ اس صورت کو وہاں رکھو اس کو یہاں رکھو اس لئے وہ چھپنے میں درتیب آلگ ہے اور نازل ہونے میں آلگ ہے اور یہ مدنی صورت ہے یعنی ہجر مدینہ کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر جو ہے یہ صلح آزم کا ذکر ہے صلح آزم ایک ایسی صلح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس صلح کی برکات ایسی ہوئیں کہ اس کے بعد فتوحات کے دروازے پیغمبر اسلام اور اسلام کے لئے کھل گئے کہیں فتح خیبر ہو رہا ہے کہیں فتح مکہ ہو رہا ہے کہ دیگر چھوٹی موٹی فتوحات ہو رہی ہیں یہ صلح جو ہے گوہ ہے کہ یہ شان اسلام کا زبردست گیٹوے بنا تو یہ وہ صلح جس کو صلح حدہبیہ کہتے ہیں جی بالکل وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے خواب دیکھا اور خواب میں یہی اشارے ملے کہ آپ جو ہے جیسے وہاں مکہ گئے ہیں اور وہاں عمرہ کیا ہے آپ نے حلق کروایا آپ بال کٹوائے پورا منظر نامہ دیکھا تو صبح بیدار ہوئے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم جو عمرہ کرنے جائیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کیا تقریبہ ڈیڑھ ہزار صحابہ وہ جو پورا قافلہ آپ جو عمرے کے لئے روانہ ہوئے سبحان اللہ تاکہ جو خواب دیکھا سچا ہے نبی کا خواب سچا ہوتا ہدہبیہ کے مقام پہ جب پہنچی جو مکہ سے باہر ایک مقام تھا تو وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اچھا اور اونٹنی جو کہ جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ کے عمر سے چلتی ہے اللہ کے عمر سے بیٹھتی ہے اونٹنی ہدہبیہ کے مقام پہ بیٹھ گیا آگے چلی نہیں آپ نے وہیں پڑھو ڈال لیا عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا قافلہ لے کے پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کوئی جنگ کے حوال نہ ہو انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی تو آپ کو یہ خطرہ ہو گئی کہ یہ نہ ہو گئی غلط فہمی میں مڑ بھیڑ ہو جائے تو حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاسی بنا کے بھیجا کہ ان کو بتایا کہ ابھی ہم صرف عمرہ کرنے آئے کوئی ہمارا جنگ و جیدال کے ارادہ نہیں ہے تو چلے گئے جیسے وہاں وہ گئے تو یہ بات مشہور کر دی مکہ والوں نے کہ حضر عثمان جائے وہ شہید کر دیا گئے جو قاسد بن کے گئے اب ظاہر ہے کہ قاسد کو قتل کرنا یہ تو بین و قام حصول کے خلاف تو اعلان جنگ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ سے بیعت لی بیعت لی کہ قتل عثمان جو اس کا ہم بدلہ لیں گے اور اپنی جان قربان کر دیں گے سب بیعت کرو تو اس کو بیعت رزوان کہتے ہیں تو صحابہ نے بیعت لی کہ بھئی ہم یا تو لڑیں گے اور یا شہید ہو جائیں گے لیکن یا پیچھے نہیں ہٹیں گے اب یہ خبر جب کفار مکہ کو پہنچی تو وہ گھورا گئے کہ بھئی یہ تو پورے جہاد کی اور قتال کی بیعت کرنے لگے ہیں یہ نہ ہو کہ نیا جو ہے ولولہ کھڑا ہو جائے انہوں جلدی سے اپنے لوگ بھیجے اور کہا کہ بھئی یہ عثمان یہ عثمان یہ وہ زندہ سلامت ہے ان کو واپس بھیج دیا عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے تو اور اس کے بعد انہوں نے قاسد کفار نے اپنے بھیج دیئے کہا کہ جا کر گفتگو کرو اور کہو کہ کوئی بات نہیں ہم اس سال جو ہے آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں اس کے لئے صلح نامے ایک تیار کر کے لائیں اچھا اس صلح نامے کی اندر شرائط بظاہر ایسی رکھی ہے جس میں مسلمانوں کی تضلیل ہو رہی تھی مسلمانوں کی تضلیل ہو رہی تھی یہ صلح نامے لے کر آ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے اس صلح نامے رکھا آپ نے ایک ہی نظر نبوت ڈالی تو اس کے خامی اور نقائص پہچان گئے اور فرمایا کہ یہ تو ہمارے حق میں ہیں آپ نے فرمایا اللہ سائن کرتے ہیں اب عام مسلمان جب دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ذلت کی بات ہے کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں بغیر اسلے کے آئیں اور صرف تین دنوں عمرہ کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں ایک یہ شرط اس میں تھی ایک یہ کہ کوئی اگر مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر مدینہ چلا گیا مکہ سے تو آپ اس کو واپس کریں گے ہمیں ہمارے حوالے کریں گے اور اگر مکہ سے مدینہ چلا گیا مسلمان ہو کر تو وہ جو اس کو واپس کریں گے اور اگر کوئی مکہ مرتد ہو کر آ گیا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے اس طرح کی شرائط تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور فرمایا کہ دس سال تک ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی جنگ و جدال دس سال نہیں ہوگا آپ نے سب پہ سائن کر دیا اس پر جو ہے عام جو مسلمان تھے انہوں نے بڑی تشویش اور بڑا غم و غصہ کہ یار یہ تو ہم تو اور ابھی عمرہ کر کے جانا چاہیے تھا جبکہ خواب بھی آپ نے دیکھا یہ میں نے بعض جذباتی جوشیلے نوجوان صاحب نے کہا یار رسول اللہ آپ نے خواب نہیں دیکھا کہ آپ نے عمرہ کیا ہے فرمایا کہ ہم خواب دیکھا اور آپ کا خواب سچا نہیں تھا ہاں سچا تھا تو پھر کیوں نہیں عمرہ ہم کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ تو نہیں تھا اس میں کہ اسی سال کریں گے ہاں اگلے سال ہو رہا تو عمرہ کریں گے اگلے سال ہو کیونکہ تعبیر کا ظہور اسی سال تو ضروری نہیں ہے فوری تو نہیں ہے تو اب خموش ہو گئے اس طرح کی باتیں ہوئیں لیکن یہ صلاح نامہ جو ہے وہ زبردست کامیابی کا خیمہ بنا اور اس کے بعد جب یہاں سے فارغ ہو گئے آپ واپس جا رہے تھے تو راستے میں مدینہ کا راستے میں تھے تو صورت فتح نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے بشارت دے دی اِنَّا فَتَحْنَا فَتَحْنَا ہم نے آپ کے لئے کھلی فتح کا اعلان کر دیا یعنی اشارہ کر دیا کہ یہ جو صلاح ہوئی ہے بس اب فتحات کے دروازے آپ کے لئے کھل گئے اور واقعی اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ ڈیڑھ ہزار صحابہ تھے جب کھل ہم کھلا جب آپس میں دعوت تبلیغ کا موقع ملا جنگ و جدال ختم ہو گیا تو دو سال کے اندر وہی صحابہ دس ہزار پہنچ گئے یعنی کفار مسلمان کیونکہ قربت کا موقع ملا آپ نے لڑائی بڑھائی ختم ہوگی پھر صحابہ اپنے اخلاق اور اسلام کے حقائق بیان کرنے کا موقع ملا اختلاعات کے نتیجے میں وہ دو سال کے اندر دس ہزار تعداد پہنچ گئے یہ رسول پاک کی دور اندیشی تھی بس اوقات بلکل ستی طور پر لگتا کہ یہ کیا ہوا لیکن دور اندیشی تھی کہ یہ قریب تو ہوں یہ جنگ و جدال تو ختم ہو اب قربت ہوئی تو حقائق کھلے کہ پیغمبر اسلام کے انوارے معرفت کیا ہیں یہ تو اب دیکھا انہوں نے ادھر انہوں نے یہ کیا کہ دو سال کے عرصے میں انہوں نے ایک بدہدی کر دی مشرقین مکہ نے بدہدی کر دی اور ان کو ایسی بات کر دی کہ معایدہ توڑ دیا اب ظاہر ہے کہ جو معایدہ آپ نے دس سال کے لیے تحقی اب آپ دوسرے سال یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی اور تیار کیا کہ چلو اب ہم معایدہ چکے توڑا انہوں نے اب ہمارا کوئی معایدہ نہیں اس صلح کا اب لڑائی ہوگی اب آٹھ ہجری کو یہ چھے ہجری کو اس صلح نامہ ہوا آٹھ ہجری کو آپ دس بارہ ہزار صاحبہ کلش کر لے کے پہنچے ہیں تو ایسی دہشت پڑی کفار مکہ پہ وہ بغیر لڑائی کے فتح مکہ ہو گیا تو یہ مکہ جو ہے آٹھ کو فتح ہو گیا اسی کی بشارت اس صلح میں دی گئی تھی کہ ہمیں آپ کے لئے فتح لکھ دی مطلب یہ دو سال نہیں گدریں گے کہ آپ یہاں فاتح بن کے آئیں گے اب ان کے زیر سائے آپ عمران نہیں کریں گے آپ اپنے شان عظمت سے کریں گے تو یہ اس کا نام اس صلح فتح رکھا کیونکہ اس سے فتح مبین کا اعلان کیا اور وہ جو صلح نامہ تھا یہ اس کی بنیاد بنی تھی کہ ایسی صلح عظیم شان صلح کے اسلام ہمیشہ کے لئے جزیرت عرب میں اس کا پرچم بلند ہو گیا بغیر جنگ کے فتح بغیر جنگ کے فتح اور پھر اس کی بشارت اس میں یہ دی اللہ تعالیٰ نے اس صلح کی برکت سے کہ جس طرح صحابہ نے یہاں نبی کے منشاہ پر اپنے منشاہ کو قربان کر دیا باوجود اس کے کہ ان کے جذبات کچھ اور تھے لیکن نبی کے اس کے اوپر انہیں صلح کو تسلیم کر لیا دب کر بھی بظاہر معلوم ہوتا ہو لیکن وہ انہوں نے تسلیم کیا اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو اس کی بشارت یہ دی کہ بعد میں آنے والی امت قیامت تک اگر صحابہ کی اسی پیٹنر کے اوپر ایمان عمل سالح کی بنیاد پر کری ہو جائے گی ہم اسی طریقے سے ان کو فتح عالم عطا کر دیں گے یہ اس صورت کے اندر بشارت دے دی کہ مسلمان اگر چاہتا ہے اور اس کا وعدہ کیا وعد اللہ اللہ لذین آمن ان کو وعدہ کر لیا اللہ نے اہل ایمان کے لیے اور عمل سالح کرنے والوں کے لیے کہ ہم ان کو پوری دنیا کی سپر پاور بنا دیں گے شرط یہ کہ صحابہ جیسا جذبہ پیدا کریں یہ اس میں بشارت بھی دی یہ وہ صورت فتح ہے جس کے اندر یہ حقائق واضح کیے گئے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صلح نامہ کے ذریعے سے سارے حقائق اور کامیابیوں کھول دی بہت بہت بڑی قیمتی اور عالی صورت ہے بلکہ اس کے حامل کو اہمیت کی حامل ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اندر بڑے عجیب و غریب مدامین ہیں صحابہ کے عجیب شان بیان کی گئی ہے پھر منافقین جو خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ ہو نہیں سکا عمرہ نہیں ہو سکا اور واپس جا رہے ہیں تو منافقین خوش ہو رہے تھے تو پھر یہ آیات اتنی ہیں تو منافقین کا ذکر بھی اللہ نے اس میں کیا کہ یہ نالائک بد وقت اس پر فبتیاں اڑا رہے تھے خوش ہو رہے تھے لیکن حقیقت ہی ہے کہ نبی نے جو صلح کیا ہے یہ فتح کا پیش خیمہ ہے اور دو سال کے اندر اس کے سمرارات میں آ رہا ہے ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا سبحان اللہ 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 اللہ